بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم بہت اس کو crudently manage کریں اور کوشش کریں کہ اپنے جو ایکسپینڈیچرز ہیں اور اپنے ضرائع ایکسپینڈیچرز کو کنٹرول کریں اور جو ریونیوز ہیں ان کو انہانس کریں ہوں دیتری آئے گی اس سیچویشن میں تو جو میکرو اکنومک انڈکیٹرز ہیں اگر آپ ان کو کو ریو کریں گے تو آپ کچھ بہتری پائیں گے there are some signs of economic recovery even if there are it's just starting آپ کو میں کچھ چیزیں بتا دوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا on the inflation side جو CPI ہے that is shown a decline that is shown a decline from May figures of over 38% to abhi 27.2% or 4% so یہ ایک بہت امپورٹنٹ انڈکیٹر ہے کہ کچھ مشکلات سے ہم نکل آئے ہیں اور ہم hope کرتے ہیں کہ کہ یہ جو ہے price کی price stability تھوڑا سا improve ہو جائے گی as we go forward اس کے علاوہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کا احساس نہیں کہ جو ہمارے productive sectors ہیں ان میں بھی بہتری آئی ہے اور productive sector سے مراد میری agriculture sector ہے agriculture sector میں ہمیں امید ہے کہ ہماری results اچھی آئیں گی whether it's got to do with crops or it's got to do with major crops or minor crops the improved results سے ہماری growth prospects بھی improved ہوں گے آپ کو پتا ہے کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں industries میں difficulties آ رہی ہیں ہم نے data کو examine اور کچھ productive sectors میں بہتری آ رہی ہیں چاہے وہ cement ہو چاہے کچھ ہو جیسے 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 پک کر رہی ہے انڈسٹری کی حالت بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے اور اگر آپ services sector کو دیکھیں تو services sector بہت وائبرانٹ ہے اس وقت اور services sector کا linkage ہر سیکٹر کے ساتھ اس کے علاوہ ابھی آپ نے سنا ہو رہا کہ ہماری monetary policy announced ہوئی ہے اور monetary policy میں ہم نے interest rates کو central bank نے نہیں بڑھایا اس کو stagnant رکھا ہے اب اس سے بھی بہدری آئے گی بہترین بہترین کی کم ہو جائے گی اور انشاءاللہ درہ 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 ایک درہ میکنیزم بہترین کی بہترین کی اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہترین جو آپ بہترین کو کچھ ایسی فاسٹ ٹریک ہو جائے گا میری ورل بائنک سے بات چیت ہوئی ہے تو توٹل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کیومیلیٹیب اسسٹنز یہاں پہ تقریباً دو بلیون ڈالرز تک ہو جائے ہم نے دوسرے بھی انٹریٹیز سے بات کی ہے ایشن ڈیویلپنٹ بائنک سے وہاں پہ کہاں سے بھی خوش آئیم خبر ملی ہے کہ جو رائس پروگرام جس کا آپ نے بات سنا ہوگا اس کو ہم فاسٹ ٹریک کر کے ریلیز کرانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ہمارا فوکس ہے کہ ہم ان ان ایکٹیوٹیز پر اب کام کریں جس سے کہ ہمارے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور یہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ کانسیڈنس بڑے پاکستان ایکانومی میں تاکہ جو فورن ڈریکٹ انویسمنٹ وغیرہ جو ہے وہ سودی پاکستان میں آئے اور زیادہ آئے اس کے لیے ہم ڈیفرنٹ انیشیٹرز پہ کام کر رہے ہیں کچھ حکومت کر رہی ہے کچھ ایسے آئے ایسی کی طرف سے ہم لوگ ملکے ہم کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس کا بہت بہتری ناثر ہوگا بکاوز ہماری فورن ڈریکٹ انویسمنٹ اگر ٹھیک ہو جائے تو یہ ایکانومی ویل گیٹ انویس سیسٹیننگ گروہ تو کچھ یہ ایسی بات ہیں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہماری ریزرف پوزیشن بھی الحمدلللہ سٹیبل ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن جو ہماری آتفلو انفلو ہے اس کے مطابق سے ایسی قائد سٹیبل آپ کو پتا ہوگا پچھلے دنوں حکومت میں ایکسچینج کمپنیز کا ریفارم کیا ہے اور اس ریفارم میجر سے اور اور سمگلنگ اینٹی سمگلنگ کی ایفرٹ سے ہمارا ریفار جو ہے کافی حد تک سٹیبل ہو گیا ہے اور یہ سٹیبلٹی آئی ہے without any bank intervention اُدھر سے سمگلنگ ہے اُدھر سے ہم نے ایکسچینج کمپنیز کے ریفارم کیا ہے تو یہ بڑی پوزیٹیو چیز ہے اور آج صبح میں نے اس کا آپ کو الگا کلپ بجوا دیں گے سلنگی صاحب میں نے بھی تیار کیا ہے کہ ہم نے ریمیٹنسز کے لیے کوئی ایٹی بلین کے قریب روپیز ایلوکیٹ کیا تھا اس میں سے بیس بلین آج ہم نے ریلیس کیا ہے banks کو تاکہ وہ ریمیٹنسز کو فارمل چینلز کے تھروں لے کر آئے سو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹیو ہم نے لیا ہے ہم اس کے ساتھ ایکسپورٹ ایمپورٹ بینک کو آپریشن آئیز کر رہے ہیں تو اس دنہ میں آپ کو کافی ساری چیزیں بتا سکتی ہوں جسے آپ کو احساس ہوگا کہ یہ حکومت اپنی سکریبز روڈ کر کے ایکچلی کام کر رہی ہے اور جس کے جو اچھے جو پوزیٹیو ریزرٹس ہیں وہ انشاءاللہ آ جائیں گے سوال ہے کہ ایکسپورٹ ایکسپورٹ بینک کو موڈا ہو割نا ہے جو چاڑ رہا ہے ڈیو کیا رکھا ہے ایکسپورٹ بینک کو سکریبز بینک کو راہے ہیں اور کاسٹم ڈیوٹی بچ بینک کو روڈ آئیز بچ روڈ ایکسپورٹ بچ زہ گرے ہیں بچ امیج ایکسپورٹ رکھا ہے ایکسپورٹ خاصی اللہ کیا ہے ڈی ہمارے تیکسیشن سسٹم کی اتنی زیادہ ڈپینڈنٹس ہے ہمارے 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 ہمار اور اس وقت کونکہ گلومی کماری کماری تیرے ہیں یہ بڑا پریشر ہے انڈاؤٹی بلی کے امپورٹ چونکہ کانٹریکٹ ہو گئی ہیں سورا ورائیٹی آف ریزن اور اس میں جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ فورن ایکسچینج ریزرف کو کنزر کرنا بہت ضروری تھا ہمارے لیے وہ ہم نے کیا ہے لیکن جو میل ایشو ہے وہ سٹرکچل ایشو ہے ریونیوز کا کہ ہم نے اپنے ٹیکس بیس کو نہیں بڑھایا ہم نے اپنے جو نمبر آف ٹیکس پیرز ہیں ان کو بہت we haven't really gone to enhance ہماری جو ٹیکس نیٹ میں جو ہم لوگوں کو لے کر آئیں وہ ابھی بھی بہت لیمیٹی ہے حالانکہ کنٹینوز ایفرٹ جاری ہے ایف بی آر میں but آپ دیکھیں یہ اتنا بڑا ملک ہے یہاں پہ بہت امیر لوگ بھی ہیں جن میں ٹیکس پین کپیسٹی ہے ہم نے اس کو انہانس نہیں کیا اور پھر ہماری کلیکشن میں بھی مسائل کافی رہے ہیں تو اب ایف بی آر اس کو کریک کر رہی ہے تو جو ٹارگٹ آئی ایم ایف کے ساتھ ٹیپ آیا ہے اس کو وہ انشاءاللہ اچیو کر لیں گے اس کا آئی ایم ایف کے ساتھ ہو نہ ہو ہمیں جو ہیں اپنے ٹیکس ریونیو کے ٹارگٹ کو پاکستان کی خاطر میٹ کرنا ہے یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنالیٹی میرے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی کہ ہم نے اپنے ملک میں اتنے ریونیوز جینریٹ کرنے ہیں تاکہ ہم اپنی ڈیویلپمنٹ خود کر سکے رادہ دن ڈیپینڈ آن ڈی آرز تو ابھی اس وقت ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں ایف پی آر میں وہ یہ ہے کہ ہم سارا سٹریم لائن ٹیکس سسٹم کو کریں تاکہ ہمارے جو بھی انڈسٹری وغیرہ ہے جو انڈویجولز ہیں ان کو تکلیف نہ ہو جو ٹیکس کی کلیکشن میں اکثر ایشوز آتے ہیں ان کو ہم بھی ٹائنگ ٹو ایز ٹیکس کلیکشن ریجیم جتنا بھی ہم کر سکیں تو ویسے ایک میں آپ کو بتا دوں یہ کہنا کہ ہمیں ایم ایف یہ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے میرا خیال میں اس بات کو اب ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ جو بھی ہم کریں گے اپنے ملک کے لیے وہ کم ہے تو ہمیں خود اس کو اون کرنا ہے ایم ایف اور نو ایم ایف سر ایک کیا نیسان ہے سر ایک نام پہلے بھی سوٹا ہمیں تیم کے ساتھ ہمیں ترتیب ہم بناتے ہیں ترتیب ہم بناتے ہیں نام آتا ہمیں بناتے ہیں ہم نے دکھا ہے پہلے آتے ہیں سر آپ کو کوسٹن چاہیے آپ کو پر حزم کام کیا ڈیٹ Lewis ٹھر کیا یہ پورے دول کی قانون کو چیت دیئے مگر اس سے تو دیارتی ہے اور دامٹر کو چیت دیتا ہے ایکسچینج کمپنیز کی ریفارم دیکھیں ایسے بھی ملک ہیں جہاں پہ ایکسچینج کمپنیز نہیں ہوتی اور سارا کام ان کی بینک کترین ہوتا ہے تو اب چونکہ پاکستان میں ایکسچینج کمپنیز ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ایکسچینج کمپنیز are doing the right work اور جو ہم نے analysis کیا اس سے ہمیں احساس ہوا کہ ایکسچینج کمپنیز کچھ زیادہ ہی ان کے نمبر بڑھ گئے ہیں اس کی کنسولیڈیشن کی ضرورت ہے اس کی سٹرینٹھنگ کی ضرورت ہے سو ایکسچینج کمپنیز ٹوڈے are being capitalized properly وہ پہلے دو سو ملین دیتے تھے اب ان کو پانسو ملین اور یہ ہم اس سرہ نہیں کر رہے کہ کل بڑھا رہے ہیں ہم time دے رہے اور اس ایکسچینج کمپنیز کی اور ساتھ ہمیں دوسری ایکسچینج کمپنیز کو کہ وہ مرڈ ہو جائیں سٹرونگر ایکسچینج کمپنیز کے ساتھ تو اس پروسیس کو کنسولیڈیشن آف دی ایکسچینج کمپنیز کے ساتھ اور ان کی انفرسمنٹ اور سپرویشن کو تائن کر رہے ہیں تاکہ پاکستانی جو ہے پروپر یوٹلائز کریں اپنی فورن ایکسچینج کے انفروس اور آتفروس کے سیقنس کو دوسرا جو کہ ہماری لو انفرسنگ ایجنسی نے کام کیا ہے which is to have a crackdown on the currency smugglers on the border جو گریہ مارکت جس کی وجہ سے بہت بڑھ گئی تھی تو اس تے ہماری کرنسی کو سالویج کیا ہے اور یہ کوئی ملک کوئی ملک برداشت نہیں کرتا کہ ان کی کرنسی کے ساتھ کھیلا جائے تو یہ دونوں اپنی طور پہ ہوئے ہیں اور اس کا imf کے ساتھ کوئی کاللک نہیں ہے کیونکہ ہم ایکسچینج ریٹ کو نہیں مانیوپلیٹ کر رہے ہیں ایکسچینج ریٹ میں ہم انترین نہیں کر رہے ہیں ہماری 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 canانسی کے لئے ہیں کوئی کانٹرول کیا ہے جو ہر ملک کرتا ہے اس کا imf کی شرائیت کے ساتھ کوئی کانٹردیکشن نہیں ہے کہ ہم اس کو انٹرین نہیں کر رہے۔ انٹرینشن یہ نہیںfaktی پوکر ہے، لیکن فقینے ہم اس رڈیمی نہیں ہے کیونکہ اس لوگوں کو تک ہماری کام کر رہے۔ دوسرا اپنے اس کا ایسا ایف سی کا پوچھا دیکھیں ایک بڑا unfortunate criticism ہے جب ہم کوئی پوزیٹیو چیز کرنے جاتے ہیں اپنے ملت میں دیکھیں we are going through an SBA of IMF اس میں کیا ہوتا ہے we have to tighten our belt we have to make sure کہ we compress things ہمیں revenues raise کرنے ہیں ہمیں expenditure کو control کرنا ہے ہمیں demand reduce کرنی ہے تو پھر ہمارے ملک میں growth کہاں سے آئے گی تو یہ جو criticism ہے اس پہ بڑا unfounded ہے because یہ ادارہ تین چار چیزیں کرے گا یہ ادارہ کیا it's an institutional mechanism it has a legal backing first of all کچھ لوگ کہتے ہیں it's non-transparent i have to tell you if the discussion is happening in front of 400 to 300 to 400 officials of government of Pakistan اس میں کیا non-transparency ہم بھی بیٹے میں ہمارے اور colleagues بیٹے میں ہر ایک سے مشورہ کر کے یہ کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو projects ہیں اس میں programs ہیں they are growth oriented اس پہ debate ہی نہیں ہو سکتی ہمیں growth چاہیے ہمیں inclusive growth چاہیے اس میں agriculture کی yields کو improve کرنا ہے agriculture کو modernize کرنا ہے agriculture میں high productivity لانی ہے farmers کی بہتری دیکھنی ہے جو land unused ہے اس کو land کو لانا ہے ہم نے اس کے through its سپو جو یہ اتھا vision and plan ہے اس کا ہم نے اپنے investors کو one window دیا ہے through that کوئی hassle نہیں ہوگی اس میں اور ہر ایک agency on spot clearances پہ discussion کر کے وہ کرے گی ہمارے foreign investors اتنی complain کرتے ہیں اور even domestic investors کہ آپ کی اتنی clearances ہیں there is no ease of doing business is trying to solve that problem اور پھر ہمارے جو minerals جو کتنے عرصے سے exploit نہیں ہوئے جہا پہ بہت سروی ہے بہت اچھا کام ہو رہا ہے اس اس facilitation mechanism کے through and i have to tell you as an economist i fully support this کیونکہ یہ partnership ہے بہت zabardus کسام کی with our different countries and also partnership between the civil and the military and there is nothing that is that we should think it non transparent time i just wanted to share my thoughts on this with you اس میں جو ریو نیوز ہیں وہ زیادہ تر transfer ہو جاتے ہیں اور جو responsibility ہے federal government پہ وہ بہت زیادہ ہے تو وہ نہ صرف federal expenses کو بردافت کرتے ہیں لیکن also we have to cater to the requirements of the provinces اب اس وقت میرے knowledge میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سن government کے ساتھ کوئی discrimination ہو رہی ہے in allocation of the resources جو جو سوبوں کے ساتھ agreements تھی of releasing the spending and expenditures یا investment کی اس میں ابھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے but IMF program کے اندر ہمیں بہت کی proper طریقے سے public spending کو review کرنا ہے اور we have to make sure that ہم ایسے خرچے ایسا خرچہ کریں جس سے کہ ہمارا primary deficit تھوڑا سرپلس میں آ جائے اس کے لئے جو calculations budget میں تھی وہ کافی ویک ہے اس لئے کیونکہ ہم نے کچھ expansionary public sector programs اس میں ڈالے ہیں اب ہم اس وقت review کر رہے ہیں overall public sector program both federal site پہ بھی اور provincial site پہ ابھی ہم نے کسی province کے ساتھ خوئی دفتگو نہیں کی ہے but انشاءاللہ جب ہمارا یہ internal review ministry of finance میں ہو جائے گا تو ہم پہلے request کریں گے finance ministers provinces کو کہ ان کے ساتھ ہم discussion کریں اور اس دوران ان کی جو بھی گزارش ہوگی اس کے بیسز پہ پھر ہم اپنا restructuring of public sector development program کی proposals دیں گے اس میں planning commission کا بہت important رول ہے اور میں اور planning minister اس پہ انشاءاللہ next week بات کریں گے تو یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اس فکر کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں کی کہ ہم نے کسی کی کٹھوٹی کی بھی ہو یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی بھی ہو برد ظاہر ہے review تو جب ہم کریں گے تو across the provinces کریں گے اپنی provinces کو IMF program کی heat ابھی تک پہنچ ہی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں تو overall spending ہے پاکستان کی اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ public گنجائش ہے to cut unnecessary programs and projects اور ہمارے public expenditure کا problem ہی ہے کہ ہم سکیمیں بناتے ہیں لیکن ہم ان کو ٹھیک سے implement نہیں کرتے جس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے وہ half way inefficient ہو جاتے ہیں تو ایک ہمیں یہ بھی area دیکھنا ہے بہت ضروری کہ اتنا خرچہ کرتی ہیں بہت سوبے اور federal government کے ادارے تو اب یہ ہمیں eventually یہ کرنا پڑے گا کہ ان کو ہمیں government کی ambit سے نکال کے ان کو private sector میں ان programs کو ڈالنا ہوگا یا ہم public private partnership کریں اور اس میں ہم public sector resources تھوڑے سے ڈال کے we leverage more investment for PPP تو اس بہت ساری چیزیں جس پہ discussions ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ چیزیں اتنے سالوں میں نہیں ہوئی ہیں تو اب تو جس طرح ہمیں ایک مہینہ ہوا ہے تو ہم زہرہ proper diagnostics کر رہے ہیں proper communication کریں گے اور ثر زہرہ we would have to have the blessing of the chief ministers to endorse what the finance ministries جی کو جی ریپیمنٹ تو ہمارے دو کمپننٹس ہیں دو میسٹک دیٹ اور ایکسٹرنل دیٹ تو ان دونوں کو سپریٹلی دیکھنا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے دو میسٹک دیٹ تو رولوور ہو رہا ہے ریگلرلی دویا ہے اوٹشن اور ہم اپنی لیبیلٹی کو سیٹل کر رہے ہیں اور اکسٹرنل دیٹ کی جو ریپیمین satisfied وہ کافی سیزیبل ہیں بہت میں ہمارے ہیں گزانگوز وہ کافی ایکسٹرنل دیٹ پیمینز آنٹل ڈالیٹ اور ٹاکی ڈالیٹ موکلیس زندگی موکلیس وکا آنے ماہیں بہت ش devices ہیں اور پھر اس کے باسس پہ میں قومت ہے کہ کرنے واللام میں نے اس کیا نظر سکرمی اپنے پیارا نظر اس کو نظر سکرمی سکرمی امین اور پیرا اس کے بیسز پہ مجھے اپنے جنگے کچھ کہ راتا ہے چہماری رانی اپنے سے جوہر جب وہ پاک کرنے اور تو پہر آپ کا اس میں سکرمی بایت ہے going forward but انشاءاللہ جو important بات اس میں ہوتی ہے کہ جو ہمارا debt جو کہ unsustainable level پہ پہنچ گیا ہے اس کو ہمیں control میں رکھنا ہے اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے expenditures کو tighten کریں تاکہ ہم borrowing اتنی زیادہ نہ کریں future میں لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ liabilities کافی عرصے سے اور ہم ہم ساگتا ہے تو کہ یہ کیا ہے اور ان میں نے دیتیار کیا ہے تو آپ کی اطریقے کیا ہے لیکنا آپ نے کیسے کے ساتھاستان بلیٹی کھ جوال کے ساتھاستان بلیٹی کھ جویسٹ ہی ہے بات کی تیر کریں بات کی ساتھا ہے بات کی ہے بات کی ہے بات کی ہے بات کی ہے کہ پہنچ پاکستان کے موسیقی 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 ایف بی آر ہی ہے جو کہ اس وقت مجھے رپورٹ کرتے ہیں اور ایف بی آر میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نون ٹیکس پیر کے پیچھے پڑتے ہیں تو اس میں بہت ہی ویسٹڈ انٹریس بھی انوالڈ ہے تو ہمیں اس کو کسی طریقے سے دیجٹائزیشن کیپچر کرنا پڑے گا ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ پروونسز میں وہ جو پروونشل ٹیکسز لے رہے ہیں ان کے ٹیکس پیر کون ہے یہ جو ایکسائیز ٹیکسیشن کون دے رہے ہیں ان کو ہم نے فیڈر ٹیکس میں بھی لانا ہے یہ یوٹیٹی کی ڈسکوز who are the utility piers are they paying taxes or not paying taxes ہمیں ان کو بھی ٹیکس نیک تو ہم اس طرح segments of the economy کو study کر رہے ہیں جو اس وقت ٹیکس نیک میں نہیں ہے لیکن ہمیں ڈیٹا لینے کے لیے اداروں کے پاس جانا پڑے گا اور ادارے بہت زیادہ ہیں اور اس کو ہم کس حد تک کیپچر کر لیں گے اس شورٹ پیریاد میں یہ ابھی ہمیں اسیس کرنا ہے تو یہ کہنا بہت آسان ہے کہ انکم ٹیکس ہم کلیکٹ نہیں کرتے کہ actually there is unfortunately excessive dependence on the import duties جو historically رہا ہے اور پھر ابھی ایک جنرل سیلس ٹیکس ہے جو کہ again issue اس میں کلیکشن کے ہو رہے ہیں تو یہ کافی اور اور بڑی کام ٹیکیٹی ڈیویٹ ہے and اس پہ میں آپ کو یہ صرف تسلید دوں کہ ہر روز اس پہ کام ہوتا ہے کافی زیادہ اور FPR کی پوری machinery galvanize ہو لی ہے جس طرح یہ ڈسکوز پہ کام کرا رہے ہیں اس طرح ہم ایک ادارے کے ساتھ اب کام کرا رہے ہیں نہیں میں فیلئر نہیں بتا رہی میں نے آپ کو recommendations بتائیے کہ ہمیں tax base کو enhance کرنا ہے ہمیں اپنے tax net کو increase کرنا ہے ہمیں documentation economy کے کرنا ہے یہ failure نہیں ہے یہ recommendations ہے یہ proposals ہیں ہمارے